اسلام آباب کے چھئے علا سختہ کی سا ہوشی تے خبر والے پے خبر کے دام کا ہوشی سپ پنجاب کے اختیجا جوشی نوما گرموی خیران پدے یا مانچے والے پختن خوا گرموی تاوانی ممشو پا جو مات خود کش خملہ ہوشی دے خبر والے پے خبر کے دام کا ہوشی بکا باورز ممسکولونا مدرسے تا بچویں جڑبا زارو نامو شلو ران جوڑے ہو جرے تا با شری پا بر بڑے پا بر بڑے کے ہوزمونگ برہاد رانا ہوشی پا بر بڑے کے ہوزمونگ برہاد رانا ہوشی دے خبر والے پے خبر کے دام کا ہوشی او را مزا چی ماشران پا کی پیسے واخلی ممتا کبرو ناراگلی دوی پکے بنگلی دے پختنو دے پختنو سارا اکثر دا نارا ہوشی دے خبر والے پے خبر کے دام کا ہوشی دے خبر والے پے خبر کے دام کا ہوشی جو پشاور میں دماکہ ہوا ہے اور اس میں جتنے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے افراد اور سیویلین شہید ہو چکے ہیں الہوالالوین سب کی شہادتوں کو قبول فرما الہوالالوین جو زخمی ہیں ان کو اسی حتیابی عطا فرما الہوالالوین پسماندگان کو بہترین صبر کی توفیق دے الہوالالوین جو کوہارٹ میں تاندار ڈھیم کے اندر بچے شہید ہو چکے ہیں الہوالالوین ان کے پسماندگان کو بہترین صبر کی توفیق دے الہوالالوین جو لسبیلا کی بس کے اندر حادثے میں ہمارے بھائی شہید ہو چکے ہیں الہوالالوین ان کی شہادتوں کو قبول فرما الہوالیم ان کو جنت الفردوس نصیب فرما الہوالیم جو زحمی ہیں ان کو شفائی آجلہ کامل عطا فرما الہوالیم پسماندگان کو لوہیکین کو بہترین سبر کی توفیق دے الہوالیم جتنی بھی مرہومین ہیں سب کی معفرت فرما الہوالیم ہمارے اس وطن کی حفاظت فرما الہوالیم ہمارے وطن کے لوگوں کی حفاظت فرما الہوالیم تو ہم پر رحم اور کرم فرما اللہم مغفرہم ورحمہم ولا تعذبہم واسکنہم فی الجنہ بحرمت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمین نسٹر چیرمن میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں یہ جو واقعہ آج ہوا ہے پولیس لائن میں پولیس لائن کی مسجد میں اس میں امام مسجد سمیت تیس نمازی شہید ہو گئے اور تقریباً چار سو سے زائد زخمی ہے جس میں سے کچھ بہت ہی سیریس زخمی ہے دوستر چیرمن میں نے دعا اور فاتحہ اور صحتیابی کی دعا بھی پڑھی لیکن میں ایک دبعہ پھر شہدہ کی معافیرت کی دعا کرتا ہوں زخمیوں کی صحتیابی کی دعا کرتا ہوں اور جتنے بھی پسماندگان ہیں ان کے لیے اللہ سے بہترین صبر کی دعا کرتا ہوں سچی بات یہ ہے کہ یہ اتنا دلخراش واقعہ ہے کہ اس کو بیان کردے میں اس کی مضمت کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے یہ بدترین دہشتگردی اور درندگی ہے جس میں اللہ کے گھر کو معصوم اور بے گناہ مسلمانوں کو جو اللہ کے حضور سجدریس ہونے کے لیے آئے تھے ان کو شہید کیا گیا اور اللہ کے گھر کو معصوم لوگوں کے خون سے رنگین کر دیا گیا میں اس کی مضمت کرتا ہوں مسٹر چیرمنٹ میں خیبر پختنخواہ پولیس کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں خیبر پختنخواہ پولیس ہماری فرس ڈیفینس لائن ہے اور انہوں نے وزشتہ کچھ عرصے سے غیر معمولی قربانیاں جو دی ہیں ہم سب پر فرضے اس پوری ایوان پر فرضے کہ خیبر پختنخواہ کے پولیس کی ان بہادری اور جرتبندی کا اعتراف کیا جائے اور ان کو شہباس اور خراج تحسین پیش کی جائے اور میں آئی جی پی پولیس خیبر پختنخواہ اور خیبر پختنخواہ پولیس سے بالخصوص اس واقعے پہ تازیت کرتا ہوں مسٹر چیرمنٹ اس وقت خیبر پختنخواہ میں ٹارگٹ کیلنگ ہو رہی ہے بد تخوری ہے دہشتگردی ہے بم دماغیں ہیں اور دہشتگردوں کا راج ہے ٹارگٹ کیلرز کا راج ہے حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آرہی عوام بے بس ہیں عوام بہیار و مددگار ہیں صرف مئی سے دسمبر تک آٹھ ماہ میں جو ہمارے گزشتہ وزیراعلا گزرے ہیں یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ مئی سے دسمبر تک خیبر پختنخواہ میں تین سو چیہتر حملے ہوئے ہیں آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ خیبر پختنخواہ میں ادانی جنگ ہے کون تھے کہاں سے یہ آیا کس طریقے سے بارودی مواد اندر تک پہنچا سکا اور انشاءاللہ جو بھی اس کے کردار ہیں تمام کو قانون کے دائرے میں لائے جائے موسیقی 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 سلطان اگبرا کا ہر چاپ پخلو دعا ہوشی دے خبر والے پہ خبر کے دام کا ہوشی اسلام آباد کے چھے علا سختہ کیسا ہوشی اسلام آباد کے چھے علا سختہ کیسا ہوشی دے خبر والے پہ خبر کے دام کا ہوشی